موسیقی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے پاس گئے اور ان سے گھر کے حوالے سے پوچھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے فرمایا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں پریشانیاں چر رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام کے وقت میرا بیٹا گھر میں پہنچے تو اسے میرا پیغام دینا کہ ایک بڑھا شخص گھر میں حاضر ہوا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کریں چنانچہ جب شام کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں پہنچے تو بیوی نے پیغام دیا کہ بڑھا شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کو سلام بھی کہا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو فارغ کر دوں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ایک اور خاتون سے نکاح کیا اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پہنچے اپنی بہو کے پاس جا کر سلام پیش کیا اور گھر کے حالات کا جیزہ لیا تو بہو نے جواب دیا کہ گھر کے حالات الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے بڑے اچھے حالات چل رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام کے وقت آپ کے شوہر گھر میں پہنچے تو انہیں میرا سلام پیش کرنا اور انہیں پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو محفوظ رکھیں بڑے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں شام کے وقت جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو بیوی نے سلام کا جو پیغام تھا سلام پہنچایا اور یہ پیغام سنایا کہ بڑے شخص نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر کی اندر رکھوں اور آپ کی حفاظت کروں آپ کی آپ کو تھام کے رکھوں آپ کو فارغ نہ کروں آپ کو طلاق نہ دوں میرے بھائیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح البخاری کے اندر لے کر آئے ہیں صحیح البخاری میں انہوں نے تو ایک فقہی مسئلہ ثابت کیا لیکن لیکن اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے عورتوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ شکر گزار بن کے رہیں ناشکری ناشکری والے جو کلمات ہیں وہ زبان کی اوپر نہ لے کر آئیں جس قسم کے حالات ہیں ان حالات کو قبول کرنا چاہیے جس قسم کے حالات ہوں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے زبان پر حرفیں شکیت نہیں لانے چاہیے اسے کہتے ہیں سبر اور شکر کی زندگی سبر اور شکر کی جو زندگی ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے عصر حاضر میں ہمارے گھروں کے اندر تنازعات ہیں جگڑے ہیں ساس بہو کے تنازعات ہیں شوہر اور بیوی کے تنازعات ہیں اور اسی طرح نندوں کے اور بھابیوں کے تنازعات ہیں ان تمام تر تنازعات میں ان تمام تر جھوڑوں کے اندر ہماری عورتوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سبر اور شکر کے زندگی اس کی بڑی اہمیت ہیں خود جو تنازعات ہیں جگڑا ہیں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ تنازعات جگڑا منع ہیں خاص طور پر گھروں کے اندر تنازعات کھڑے کرنا اسلام نے تو ان کو بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع کیا ہے اور اسی طرح شکوک و شبہات ہمارے اکثر جو تنازعات ہیں ساس اور بہو کے تنازعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے شکوک و شبہات ہوتے ہیں اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں شکوک و شبہات سے منع کیا فرمائے دع ما جریبوکا شکوک و شبہات کو چھوڑ دوں شکوک و شبہات کی جو زندگی ہے یہ بسر نہ کرو بلکہ مومن ایک یقین کی اوپر ہوتے ہیں یعنی مرد بھی یقین کی اوپر ہوتے ہیں جو خاتون ہے وہ بھی یقین کی اوپر رہتی ہیں تو یعنی گھر کی اندر شکوک و شبہات والا محول نہ ہو ہمارے جو اکثر تنازعات ہیں ان کے پیچھے ظنور ہوتے ہیں بدگوانیاں ہوتی ہیں اسلام نے ہمیں بدگوانی سے منع کیا یا ایوہ اللذین آمنوا اجتربوا کثیر من الظن اے ایمان والے ظنور سے اپنے آپ کو بچا لو بدگوانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو لہذا اگر ساس بھی یہ سوچ لے بہو بھی سوچ لے کہ ذن نہیں کرنا بدگوانی نہیں کرنی بدگوانی سے ہمارے اسلام نے ہمیں روکے ہیں منع کیا ہیں تو گھر کی اندر تنازعات والی کیفیت انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی اور اسی طرح سبر اور شکر کے زندگی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جو اکثر تنازعات ہیں ان کے پیچھے تحمتیں ہوتی ہیں اسلام نے ہمیں قذف المحسنات برمہ یہ قبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی پاک دامن خاتون کی اوپر تحمت لگا دی جائیں جہاں چھرک ایک قبیرہ گناہ ہے جہاں چوری ایک قبیرہ گناہ ہے جہاں سود ایک قبیرہ گناہ ہے جہاں یتیم کا مال کھانا ایک قبیرہ گناہ ہے وہاں پاک دامن خاتون کی اوپر تحمت لگانا بھی حرام ہے ناجائز ہیں اور قبیرہ گناہ ہے لہذا ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو یہ سوچ لینا چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تحمت لگانا حرام ہے تو گھر کے اندر ایسا محول ہو جو پاکیزہ محول ہو صاف ستھرا محول ہو اور محبت والا محول محبت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہیں فرمائے کہ دو بھائی جو آپس میں محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ انہیں اپنے آرچ کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گے جہاں کسی چیز کا سائے نہیں ہوگا تو لہذا ساس اور بہو اگر ان کی آپس میں محبت ہو جائیں گھر کے اندر محبت والا محول ہو تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ استغفر اللہ لی و لکم من السائل المسلمين